اسلام علیکم ٹو ایوریون کیسے بیٹا خیریت سے ہو چلیں بھئی سارے مہاشتہ پہلے سے آیا بھائی والیکم السلام زین کیسے ہو والیکم السلام کیسے بیٹا جی تو لاسٹ ایم ہم لوگ نے اسٹارٹ کر لیا تھا بریرہ والیکم السلام کیسے ہو بیٹا خیریت سے ہو چلیں اوکے اوکے چلیں بھائی تو لاسٹ ایم ہم لوگ نے اسٹارٹ کر لیا تھا حسان علی والیکم السلام بھائی بچے تو بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہاں بھئی کیا باتیں زبردست چلیں تو ہم لوگ نے سٹارٹ کر لیا تھا ساؤن کے ٹاپک کو ہونا اور ساؤن کے ٹاپک کو پہلے ہی لیکچر ہمارا ہوا ہے اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ نے ڈسکس ضرور کر لی اور سر آپ کیسے ہیں میں تو بچپن سے اچھا ہوں بیٹا تینجن ہی نہیں لے ہاں دن بیسٹ ہو گیا چلیں اوکے چلیں دن دن اوکے بھئی اوکے سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں میرا بیٹا جی ایوری ون چلیں سر میرا کوسچن ہے آج کیا کوسچن آگیا بیٹا میرے بچے چلیں تو ساؤن کے لیے میں ایک بات کر لیتا ہوں تھوڑا سا اپنے روٹین کے بارے میں پہلے ڈسکس ہو جائے آپ لوگ کے ساتھ جی جی بلکل بلکل سپیشل کلاس ہوگی اور بہت مزا آنے والا ہے تمہیں لیکچر میں بہت مزا آنے والا ہے تمہیں لیکچر میں بس تھوڑا سا مجھے میں اپنے روٹین کو تھوڑا سا ریکال کر لوں جیسے کہ آپ لوگ تمام بچوں کو پتہ ہے کہ چھا جو ایپ کے تیرو ہماری کلاس نائن اور میٹرک کی لائف کلاس چل رہی جس میں میٹرک کا شیڈل ہے ہمارے پاس آبیسلی یہ منڈے تو فرائیڈے اور نی ہفتے میں پانچ دن کلاسز ہو رہی ہیں جس میں کمپیوٹر بائیو کیمیسٹری فیزکس اور میس کا لیکچر چل رہا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹو منت ہو چکے ہیں امید ہے کہ تمام بچے بہت اچھے طریقے سے ہمارے پاس انگیج ہو چکے ہیں مدہ بھی آ رہا ہوگا تم لوگ کو آبیسلی اور انجائی بھی کر رہے ہوگے ایک نئے طریقے سے ایک نئے پلیٹ فارم سے اور اور دوری سٹیپ پر آپ لوگ کو اب ساری چیزیں الحمدللہ الحمدللہ ایویلیبل ہو گئیں بولو یس اور نو ایسے ہی نا بھئی ایسے ہی نا عام الفاظ میں خوش ہو مدہ آ رہا ہے ہاں بلکل بلکل ایسے ہی ہے چیلیں ساری ہم ٹینکی ہویا اوکے تو اب ہمارے پاس کیا آج کے لیکچر میں بات کریں آج کے لیکچر میں اگر میں تم سے ڈسکس کروں تو کلاس ٹین میں ہم نے ساؤن کے بارے میں بات کرنی ہوں ساؤن کیا ہے تو ساؤن کے لیکچر میں آج ہم لوگ نے کیا ڈسکس کرنا ہے میرا بیٹا آج ہم لوگ نے ساؤن کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرا دوسرا نوائز پولیشن اور الٹرساؤن کے بارے میں کچھ میں ڈسکس کروں گا اچھا لاسٹ ٹائم جو میرے پاس لیکچر نمبر ون ہے نا اس میں میں تمہارے پاس لے کر آیا تھا چار ٹاپک لیکن دو کمپلیٹ ہوئے تھے تو دو ابھی آج کے لیکچر میں انکلوٹ کر دیا ہمیں یاد آ رہا ہے نا لاسٹ لیکچر نمبر ون میں میرے پاس چار ٹاپک آ گئے تھے لیکن ان ٹاپک میں دو ہی ہو چکا تھا سریکے سے سکون سے تو میں دو ہی کمپلیٹ کر آیا تھا آج میں ڈسکس کروں گا آپ لوگ کے ساتھ سوئنگ آف ساؤنڈ اور لاسٹ میں ہم ڈسکس کر لیں گے کچھ الٹرساؤن کے بارے میں کہ الٹرساؤن کیسے ورک کرتا ہے کیسے کام کر رہا ہوتا ہے جی بولو اوکے کی ریپورٹ آ گئی سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں میرا بیٹا ایک کیا ساؤنڈ کو ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا پیرامیٹر ہے نا تو بولتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی میزیکل ساؤنگ کو سنتے ہیں اور ریڈیو پر تو ہوتا کہ ہم ڈسٹینگیش کرتے ہیں ہم فرق بتاتے ہیں کن کے درمیان نوٹس آف ویریس انسٹرومنٹ سچ اے ہمارے پاس کیا کیا ہے میرا بیٹا ریکوارڈر ہے آہاں ویلن ہے بینگ پلیڈ اندہ ساؤنگ بلکل ایٹیس ڈیو ٹو دا ویرنگ آف دا کوالیٹی آف دیز نوٹس ان نوٹس کی کوالیٹی کو ویر اگر میں تم سے ڈسکس کروں تو دیکھو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ میں تمہارے لیے ڈسکس کر رہا ہوں ایک ایک کر کے میں آتا ہوں دیکھو پہلا کیا ہے دیکھو ایک ویلن ہے اور اس کے بعد فرنچ ہارن اور اس ہارن کو بجاتے وقت تم دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے یہ کسیم کی بانسری ہوتی ہے ایک کسیم کی بانسری ہوتی ہے اس لیے میں اردو میں بھی اوپر لکھ کر لیا آیا ہے نا بھئی اوکے اوکے اور ایک ویلن ہے جس کو عام طور پر ہم اٹیس ریزمبلنس ٹو گٹار بٹ نوٹ اگزیکلی نا اچھا یہ کچھ ڈائیگرام تمہارے بک میں گیون ہے کچھ میں اس کی اینیمیشن لے کر آیا تاکہ تمہاری فیلنگ اچھی ہو جائے کیا کہتے ہو یار ہے نا تاکہ تمہاری فیلنگ اچھی ہو جائے ایک چھوٹی سی میسال میں تمہیں دے رہا ہوں جیسے جیسے یہ الگ الگ پریشر چینج اس میں پریشر چینج اور پریشر چینج نوٹ دیکھو گے نا تو نوٹ دیکھو گے بلکل الگ الگ ایسے آ رہا ہے اس میں اس طرح آ رہا ہے اس میں تم دیکھو گے تو اس میں نوٹ کی تھوڑی سی فلکچویشن ہے ہے نا پھر اس میں دیکھو گے تو نوٹ ایک بہت پیرامیٹر سے ایسے موف کر رہا ہے ایسے ہی ہو رہا تو اس کنڈیشن میں اگر میں تم سے بات کر لوں تو تمہارے پاس الگ الگ نوٹس ملیں گے پیج نمبر ٹوئنٹی نائن میں بلکل تم دیکھ سکتے ہو اسے ٹینکیو 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 آپ نے کہا بلکل سر ایسے ٹیز ہے جیسے کہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اگویجن کی صورت میں تو ایسے ہی ہے اس میں کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے آج کے آج کے آج کے لیکچر میں تھوڑی سی فیلنگ زیادہ ہے ہاں ویجوالائیزنگ زیادہ ہے تو اس کو ٹینکیو ٹینکیو اسکرین شوٹ لے سکتے ہو آپ لوگ اسکرین شوٹ لے سکتے ہو میں کوشش کر رہا ہوں جو بوک کے ڈائیگرام ہے اس کو میں ایسی ٹیز لے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے میرا بچہ جی اوکے اوکے ڈن 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 چلیں جزا گلہ جزا گلہ نظر کیسے آئے گی سونے گا تو ڈر بھی جاتے ہیں کیا کہتے ہو اللہ نہ کرے جیسے ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے ہنڈر سٹروم آواز تیز آ رہی ہے بادل کی گریدنی کا کیا ہو رہا ہے بھئی بتاؤ ڈر لگ رہے نا ہاں ڈر لگ رہا ہے بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی ہیں ٹینکیو ٹینکیو چلو اوکے ڈر لگتا ہے بلکل ایسے ہی ہیں میرے بچوں اب ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے بھی ہم بات کر لیتے ہیں قولیٹی پر ساری قولیٹی پر بات کر لیتے ہیں قولیٹی میں کیا ہوتے ہیں قولیٹی کو عام طور پر it is what we have what کہ ہم اس کو ڈیفائن کر دیں کہ یہ کریکٹریسٹک ہے کیا ہے میرا بیٹا یہ کریکٹریسٹک of a sound by which we can distinguish between the two sounds of the same loudness and pitch same loudness and pitch اس کو بھی ہم distinguish کرتے اس کے درمیان بھی ہم ڈیفرنس بتا دیتے ہیں کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کو کس طرح discuss کر سکتے ہیں اس کے کچھ فیکٹر میں تمہیں عام طور پر quality کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے ہمارے اور آپ کے گھر میں غور سے سننا ہمارے اور آپ کے گھر میں ایک دن میں all modes 8 سے 10 بار doorbell بجائے جاتا ہے بولو yes اور no ہے نا doorbell بجائے جاتا ہے رہے yes اور no تو بولو کبھی مولے کی انٹی آ جاتی ہیں کیا بولتے ہو یار کبھی دوست یار آ جاتے ہیں بلکل کبھی رشدار آ جاتے ہیں بلکل اوکے اوکے آپ نے کہا yes سر بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اب اگر ہاں چلو اب اگر میں بات کروں اگر میں discuss کروں تو یا تو وہ bell بجائے گا یا gate knock کرے گا تو یہ دیلی کی روٹین ہے گھوٹ سے سننا میری بات یہ تو میرے دیلی کی روٹین ہے کہ جہاں جہاں پر میرا بیٹا bell بجائے گا یا gate کو knock کیا جائے گا ان دونوں calculation میں گھر میں ایک دن میں 8 سے 10 بار یہ پورا function repeat ہوتا لیکن اگر میں آپ کو بولوں کہ شام میں جب پپا آتے نا گھر پہ تو سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں کرفی لگ جاتا ہے bell وہ gate وہ ہی knock کرنا وہ آواز وہ ہی لیکن پپا کا بجائے بیل پپا کا کیا گیا knock مت پوچھو کیا بولتے ہو ہاں فرق آ جاتا ہے پپا آ گئے کیا بولتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے بولو ایسا ہے یا نہیں ہم نے کہ بلکل ایسے ہی ہی پورے گھر میں جو بھی بیل بجائے کوئی ایشو نہیں ہے سیدھا مسلمان بچوں بس نہیں چلے کبلہ روخ ہو کے بیٹ جاؤ کیا گا ہاں یار سر ایسی ہی 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 نوڈ ہے ایک ہی پیچ ہے ایک ہی لاؤڈ نیس ہے لیکن پپا بجائے گیا بیل اور کیا گیا نوک it is always being different it is always being different اوکی نا اوکی کچھ feel آیا ارے بولنے آیا کچھ feel آیا اوکی report آئی done ہو گیا میرے بچوں best آگیا کتنا کیسی feel آئی بولو چلو بھئی کیسا feel آیا yes اور no میرے بچوں perfect آگیا کیا بات ہے زبردست ہو گیا بہترین feeling آگئی چلو ایک تو یہ condition آگئی next اس کے بعد اگر میں تمہارے لئے بات کروں تو having this loudness loudness کیا ہوتا ہے it is what we have it refer to the ability to distinguish between a loud and a quiet sound ایک loud بہت زیادہ تیز ایک sound بہت slow آواز دھیمی quiet hulky ٹھیک اگر میں ان تمام parameter کو الگ define کروں تو دیکھو تمہارے لئے کچ 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 یہ parameter بن رہا ہے بن کو دیکھو گے تو waves کے لئے الگ الگ تمہارے پاس کیا بن جائے گی ہاں بلکل اور یہی diagram تمہارے book میں موجود note کرو یہی diagram تمہارے book میں موجود کیا لکھا ہو loudness increase ہو رہا ہے loudness decrease ہو رہا loudness increase ہوا wave ایسے زیادہ loudness decrease ہوا wave come similarly pitch increase ہو رہا ہے اور pitch decrease ہو رہا ہے زیادہ میں رکھنا pitch resemblance to frequency ہے page نمبر 30 پہ یہ diagram ملے گا pitch is what we have the resemblance to frequency تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ pitch کے بارے بھی ضرور بات کریں پہلے بولو کلیر ہو گیا yes اور نو آگے چلوں جی champions everyone کیا بولتے ہو یار اوکے آپ نے کہا سر رمشا thank you اوکے زہن میرا بیٹا بریرہ جزا گل میرے بچے اوکے کی ریپورٹ آگئی خدیجہ میرا بچہ آؤ پیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں خواتین و حضرات پیچ سب کی الگ الگ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کس طرح identify کریں گے تو it is what we have the quality of a sound that distinguish between a shrimp and a flat sound جیسے کہ ایک male کی frequency اور female کی frequency دونوں الگ الگ ہے سر پاکستان کی الگ چلو بھئی سار done ہوگے میرا بیٹا نیپالی بچہ نکلا اور سنو تو ایک condition میں ہمارے پاس کیا ہوگا اگر male اور female کے بارے میں میں تم سے بات کروں تو آواز سن کر ہم identify کرتے کہ یہ male کی آواز ہے یا female کی آواز ہے بولو ایسے ہی ہوتا ہے بولو ایسے ہی ہوتا ہے بلکل آپ نے بچے نہیں ہونے جب بڑا لکھا بندہ ہوتا ہے دیما ہو جاتا ہے اس کو پتا ہے میری سب سے زیادہ جو سریکوینسی ہے وہ کتنی ہے 155 اب جب میں ختم ہوں گا وہ شروع ہو جائے گی اب بہترین بہترین کیا بات ہے زین تمہارا گھر کبھی نہیں بسے گا ہمیں لگ رہا چلو کوئی بات نہیں آجو ہاں یہ پنگے کر رہا ہے چلو آجو بیٹا اب یہی دیکھ بولے چلے چلے دن دن اوکے میرا بیٹا چلے خونشا ٹائم کیو رابیہ سارے لڑکیاں خوش ہو گئیں ہیں ساری لڑکیاں خوش ہو گئیں ہیں سب بول رہی ہیں کہ اب سب سارے سارے لڑکی عزت سے بات کریں گے اچھے سے بات کریں گے اور دھیمے آواز میں بات کریں گے تیز آواز میں بات کیا ہے نا بیٹا تو سر نے جو بتایا ہے نا یاد رکھنا ہے ہے نا کیا بولتا ہے چلو بھائی اوکے چلو چلو جزاگ اللہ جزاگ اللہ ڈن میرے بچوں ڈن میرے بچوں اللہ اکبر سارے ہم سارے ہم ٹاپک چینج ٹاپک چینج ٹاپک چینج ٹاپک چینج آ بیٹا ساؤنڈ انٹینسٹی کیا بولتا ہے بیٹا ساؤنڈ انٹینسٹی ایک آسٹک انٹینسٹی yes or no everyone then thank you چلو everyone چلے ساری تفریہاں تم لوگ فیزیس کی کلاس میں کر رہے ہو کیا کہتے ہو یار ہے نا ساری تفریہاں تم لوگ فیزیس کی کلاس میں کر رہے ہو یہ بتاؤ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کیا بولتے ہو سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا فائرنگ وائرنگ ہو رہی ہے آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے چلے اوکے اب سنیں ساؤنڈ انٹینسٹی کے بارے میں میں ایک جرنل کنڈیشن میں تمہیں بتا دوں it is what we have the intensity is equal to power upon time oh area 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 sorry upon area اگر اس کو میں تمہارے لئے discuss کروں اس کو میں تمہارے لئے discuss کروں میرا بیٹا تو ہمارے پاس اس کی condition کیا جاتی ہے یہ اس کو میں energy upon time بھی لکھ سکتا ہوں ہے نا divided by area بھی لکھ سکتا ہوں ویبر فیشنل لاؤ جا کے آگے پڑھو گے اس سے پہلے یہ topic پڑھو گے intensity والا اور اس کو اگر میں تمہارے لئے discuss کروں تو یہ energy it is being a into t area into time unit میں دیکھو گے تو یہ بیٹا بن جائے گا watts ہے نا divided by meter کا square چلو okay unit بھی لکھا ہے کوئی پریشان ہوں نہیں کی ضرورت نہیں یہ میرے بچے بلکل journal condition سمجھاؤں گا بہت اچھے تھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بیٹا چلو okay آپ نے کہا okay کی report ہے thank you میرا بچہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ایک sound کی ایک source ہے دیکھو yes اور no بولو sound کا ایک source ہے نا یہ sound intensity ہے power per unit area کے لحاظ سے if intensity is entered calculate power کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو دیکھو اس میں اگر میں تمہیں نوٹ کروں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں دیکھو دیکھو یہاں پر ایک area number one پہ اور یہ number two پہ میں لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں یہ میرا بیٹا حسان ہے یہ میرا بیٹا حسان ہے اور یہ میرا بیٹا ماز ہے ٹھیک ہے دو میرے شہدادے ہیں دو میرے شہدادے ہیں الگ الگ یہ source ہے یہ source ہے اس source سے حسان اور ماز الگ الگ distance پہ کھڑے ہوئے ہیں آواز کس کو زیادہ آئے گی intensity کس کے لیے زیادہ ہوگی یا سور نو بولو میرا بیٹا جی ایوریون حسان کے لیے ہوگی یا ماز کے لیے جی ایوریون انفرس ٹھینکیو حسان کے لیے زیادہ ہوگی کیونکہ حسان کا area یہاں پر کم ہو گیا ارے یار کیا بولتے ہو حسان کا area کم ہو گیا intensity بڑھ گئی تو وہ source سے جتنا قریب ہو گئے intensity زیادہ کیا بات ہے ماز are you there میرا بچہ اوکے کی ریپورٹ آئی بولو ڈن ہو گیا بہترین سمجھ آ گیا یونٹ کیا ہے بیٹا جی اس کی یونٹ ہے وارٹ پر میٹر اسکوائر اچھے طریقے سے سکرین شوٹ ضرور لینا گڑھ بڑھ نہیں وارٹ پر میٹر سکوائر زین جدہ کلہ ماہی با رابی آر یو دیر میرا بچہ ایزان اوکے ڈن آپ نے کہا یہ سر ایسے ہی کچھ کیلکولیشن ہمارے پاس ہے چلو 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 آو بریرہ بریرہ you have only five seconds five four تو اس سے پہلی ہو گیا thank you thank you thank you ماہی با thank you چلیں noise pollution چلو بھائی آپ شور جو ہے ہمارے پاس اس کی pollution کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پہلی condition کیا ہے پہلے سننا the sound that are pleasant to our air are called musical sound جو عام طور پر ہمارے آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی آواز صحیح نہیں آ رہی سارے بچے بتاؤ جی everyone فائن ہے فائن ہے صحیح ہے صحیح ہے reconnect ہو شاہ بیٹا reconnect ہو thank you چلو چلو ٹھیک ہے میں واپس آم واپس آم تو آپ نے کہا اوکے سر اب ہو تک ہے اگر میں تم سے discuss کروں کہ جو ہمارے کانوں میں تھوڑا سا اچھا feel ہوتا ہے نا وہ musical sound ہے اور جس کو سن کے ہم بہت برا لگتے ہیں عام الفاظ میں اس کو ہم کہتے ہیں شور 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 نہیں کرو جیسے کلاس میں میں پڑھا رہا ہوں تمام بچے شور کر رہے ہیں it is not fair کیا بولتے ہو یار کلاس میں میں پڑھا رہا ہوں تمام بچے شور کر رہے ہیں it is not fair اچھی بات نہیں اچھا اب اس کے بات ہوتا ہے کیا پہلے میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہ تمہارے پاس ایک گراف ہے تمہاری بک ملا یہ تمہاری بک ملا بولو یا سور نو اس میں موسیقل سانڈ ایک جیسی ساری چیزیں نظر آ رہے ہوں گی لیکن موسیقل سانڈ میں ایک جیسی لیکن اس میں تھوڑا سا بدتمیز نوائز والے میں ہوگا پہلے بولو یا سور نو کیا بولتے ہو یار اوکے بھی بہار آ جائے گا کیا کہتے ہو یار اوکے ہو گیا ٹھیک نوائز پولیشن والی بات ہمارے پاس آر جیسے عام الفاظ میں میں تمہیں بتاؤں فجر کے بعد گھر سے بہار نگلو تمہیں ایک سکون ملے گا لیکن یہی کام تم دو بجے دن کے بعد بہار نگلو ہوگی گاڑیوں کا شور یہ شور تو تمہیں ایک گھٹن سی محسوس ہوگی بولو ایسا ہوتا ہے نا فجر کے بعد کتنا سکون ہوتا ہے کوئی گاڑیوں کی شور نہیں کوئی نوائز پولیشن نہیں سکون سے ہاں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے آؤ میرے بچے اب ہمارے پاس دیکھو یہ بک میں ٹیبل موجود ہے 11.2 میں بولو yes اور no تو بک میں ٹیبل موجود ہے noise level in decibel decibel میں noise level دیکھو گے تو عام طور پر دیکھو پیج نمبر 31 میں میرے خیال سے چیک کرو شاید میرے خیال سے 31 میں نہیں 31 میں نہیں ہے یہ پیج نمبر کون سا 80 31 ہے yes 31 میں done پیج نمبر 31 میں ہے چلو تو اس میں دیکھو گے یہ پوری ٹیبل پھر تمہارے پاس ہو noise in decibel آم طور پر بیزی روڈ کے لیے 70 normal conservation کے لیے 60 یہ یاد رکھ نا مذہ کی بات بتاؤں یہ پاس پیپر میں آوا ہے aptitude کے پاس پیپر میں آوا مجھے یاد آگیا بھی پڑھا رہا تھا کلاس میں تو normal conservation جیسے میرے اور آپ کے درمیان میں بات ہو رہی بیل یونیٹ ہوتی ہے اس کی ایک سمال یونیٹ ہوتی ہے ڈیسی بیل ٹھیک ہے تو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں خونشا ٹھینک یو اوکے زین دن بریرہ خدیجہ ایوری ون شلو اوکے انفس آیان ایزان جی میرا بیٹا زین میرا بیٹا مہیبا حسان آر میٹر آجو آجو میرے بچوں نیکس نیول ریفلیکشن آف ساؤن یا ای کو ٹھیک نماز بریق لے لوں آزان بریق لے لوں چلو ایوری ون ڈن ایوری ون آزان ہو گئی ٹھین کیو بچوں کم بیک ٹو کم بیک ٹو کلاس ٹھین کیو چلو آگئے آگئے بھائی انفس ٹھینک آیان بری رہا ایزان بھی خدیجہ کیا آلے بیٹا پنشا بھی آگئی حسان مہباد زین ایوری ون چیڑ باکس میں اوکے تو ریفلیکشن آف ساؤن کے ہے جیسے ابھی میں آزان سنو رہا تھا سنو دیکھو کیا ہوا آزان آزان خالی کمرے میں کوئی سمان نہیں ہو اگر ہم کچھ بولیں تو دیوار سے ٹکرا کر بھی جی سکرین نہیں آرہی بچوں کے پاس دیکھو ریکنیکٹ ہو جاؤ بیٹا ایوری ون ریکنیکٹ ہو جاؤ ٹینک آرہی 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 چلو اوکے تو میں کیا بولا آواز آتی جیسے خالی کمرے میں بری بیٹا اگر خالی کمرے میں ہم بات کریں تو ہمیں اپنی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے جس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں یہ ہسان کیا کر رہا ہے یہ آواز گئی دیوار سے ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد آواز واپس آئی بولو یسر نو کیا بولتا یار ایسے یہ ہوتا ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے آب نے کہا ہاں سر یہ تو آواز پریڈیو سوئی ٹکرا کر واپس آنا this is what we have کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاں آگئی بلکل ایسے ہی ہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں eco almost almost 1 0.1 second to hear the to hear the clear eco آم طور پر clear eco کے لیے the time interval between the produce original sound and the reflected one must be آم طور پر at least کتنا ہونا چاہیے 0.1 second بہت important note ہے اس کو ضرور note کرنا بک سے ہی لائن لی لیکن بہت important کیسے عام طور پر میں تم سے بات کروں غور سے سننا sound کے بارے میں تو یہی sound اگر reflect ہو رہا ہے تو distance s گیا اور s آیا غور سے سننا اگر میں تمہارے لیے speed کی بات کر لوں غور سے سننا بیٹا میں last week last class میں بتا کر گیا his hand near the wall and hear the echo after 1.6 second what is the distance of the wall from the boy if the speed of sound is what we have is equal to 340 دیکھو گے غور سے سننا اگر میں data کے بارے میں بات کروں تو having this data data میں تم nu سے arrange کر دوں data میں अगर मैं तुम से arrange कर दू तो ये मेरे पास क्या condition होगे मेरे बच्चे पहली condition तो मैं तुम से बता दू कि speed of sound given speed of sound given V और ये है 340 meter per second तमारे पास तुमारे पास जो time है वो t is equal to 1.6 second है 1.6 second है you have to find आप ने मालूम करना है मेरा बेटा और मालूम क्या करना है मेरा बेटा तो आप ने मालूम करना है इस पूरी condition having distance as निकालना तुम गए solution में और solution में जाने के बाद तुम solution में जाने के बाद अगर मैं तुम से discuss करूँ तो यह हो जाएगा वी नो डेट अब वी नो डेट हमारे पस क्या होगा वी नो डेट मेरा बेटा यह 2 into s upon t बोलो ऐसी पड़ा था ना तो अब अगर मैं तुम से discuss करूँ कि यह मेरे पास arrange हो जाएगा 340 यह 2 into s upon 1.6 अगर मैं s को अलग करूँ तो 340 से 1.6 multiply और 2 जाके divide बो यह is equal to 272 मीटर चलो yes or no आसानी यह मुश्किल यह eco वाली बास समझ में आ गई तकरा कर वापिस आने वाली बास समझ में आ गई क्या बोलते हो खुन्शा thank you मेरा बेटा okay zen बहतरीन हो गया rabia thank you मेरा बेटा done असान खदीजा thank you ओके तो एक parameter हमारे पास arrange हो गया जिस पर हम लोग ने इसकी equation के बारे में discuss किया कुछ parameter eco के जरूर थे उस पो याद रखना और eco में 2S लगेगा ये भी याद रखना है आगे चलू बोलो आशुरा के चुटी कल से कल किलास नहीं होगी कल वकाज भई की किलास होती है हमारे बैस की तो कल किलास नहीं होगी कल off है next week हमारी बंडे से फिर किलास होगी आज़ो भई ultra sound याद है ultra sound ultra sound क्या होता है तो sound को पहले समझो आम तोर पर जो हमारे पास sound का parameter है उसमें मैं कुछ चीज़ें तो मैं समझाता हूँ जैसे एक होता है infra sound एक होता है infra sound infra sound पे अगर मैं discuss करूँ तो ये 20 hertz से कम होता है elephant वेगरा इस sound को सुन सकते हैं एक होता है audible sound जो हम और आप जैसे हम लोग सुनते हैं इनसानों के लिए ये between 20 hertz to 20 hertz to 20 kilo hertz 20 से 20,000 hertz तक ये हमारे पास audible sound है जो मैं और आप सुन सकते ठीक है इसी के साथ साथ एक ultra sound है ठीक है bats की example है चिमगादर ये greater than 20 hertz भी सुन सकता है आम तोर पर ठीक है अब सुनोगे जब मैं ultra sound के बारे में बात करूँ न तो the sound with the frequency above than the upper limit of the human range of audibility is known as ultra sound जैसे हमारी हमारी range से जो ज़्यादा है वो ultra sound है generally we classify ultra sound as those having frequency above कितना 20,000 hertz ultra sound की एक example यहाँ पर है देखो देखो वई ultra sound की एक example यहाँ पर है हाथ की tissues ठीक उसके साथ ओके न कभी देखा होगा तुम लोग ने book में डायग्राम भी गेवेन है बोलो yes or no ओके हसान इजान मेरा बेच्चा जैन टेंक यू सो माच ओके की रिपोर्ट आई डेन करो एक होता है audible sound audible sound वो sound है जो हम और आप सुनते है audible sound the range of frequency of sound that a person can hear is audible frequency called the range of the audibility or the audible frequency range generally audible frequency range कितनी होती है कितनी होती सारे बच्चे बताओ audible frequency range कितनी 20 से 20,000 hertz क्या बोलते हो यार 20 से 20,000 hertz ऐसे हैंगे ना जी 20 से 20,000 hertz तक की बात हो जाती है हमारे पास ओके ठेंक यू सो माच अब एक है मारे पास इन्फरासॉनिक इन्फरासॉनिक याद है इन्फरासॉनिक में क्या होता है sound with frequency below the lower limit of the human range of the audibility is known as the इन्फरासॉनिक अब इन्फरासॉनिक को आमतर पर मुख्तलिफ एनिमल, इन्सेक्स वगरा वो detect कर लेते हैं हम और आप नहीं सुन पाते हम और आप नहीं सुन पाते उस sound को उसको हम कहते हैं इन्फरासॉनिक जो हमारे लिमिट से low हो सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो मुझे चैट बॉक्स में जो लिमिट से low हो वो क्या कहलाता है जो हमारे लिमिट से low हो वो हमारे पास क्या कहलाता है इन्फरासॉनिक ठेंक्यू जो हमारे लिमिट से low हो वो इन्फरासॉनिक ठेंक्यू کیا بیٹا اوکے کی ریپورٹ رابیہ بریرہ میرا بچہ ایزان ٹینکیو اوکے ایوریون خنشاہ ٹینکیو خدیجہ بھی آگئی زہن جزاگ اللہ اوکے کی ریپورٹ آئی تو یہ رینج والی بات تو ہمارے پاس اوکے پھر سنو یہ وہ رینج ہے جو کہ عام طور پر جو کہ عام طور پر کسی بھی کسی بھی یہ living things کے لیے ہم بات کریں جیسے elephant ہے species کی بارے میں بات کروں میں elephant ہے 16 سے 12000 اوکے نا 16 سے 12000 ہمارے اور آپ کا 20 سے 20,000 horse 31 سے 40,000 dogs 40 سے 40,000 whales dolphin 70 سے 15,000 cats 100 سے 32,000 locust سے ہمارے پاس 100 سے 50,000 200 سے 55,000 ہمارے پاس seals and seals line and bets ہمارے پاس 1000 سے 150,000 یہ رینج ہے یہ تمہارے بک میں ضرور given ہوگا again page number کون بتائے گا ابھی میں دیکھتا ہوں بک کس کے پاس ہے جی page number کون بتا رہا ہے ذرا مجھے بتانا بک لے کے کون بیٹھا ہوا ہے lecture کے دران جی everyone lecture کے دران بک لے کے کون بیٹھا ہوا ہے thank you چلو page number 33 پہ ملا کیا بات ہے یار okay کی report آگئی thank you so much چلو done چلو done okay آج چلیں application of ultrasound عام طور پر اس کی techniques in industry and ان کے medicine to application میں عام طور پر ultrasound basically ہوتا کیا ہے ultrasound is the high frequency sound wave that can propagate along wall well defined straight path ultrasound are used extensively in industry and for medical diagnostic images میں purpose میں استعمال ہوتا ہے چلو تھوڑی سی میں بات کروں گا تم لوگ سے پہلا screen shot لے لو تھوڑی سی میں بات کروں گا بک میں لیکن میں تھوڑا سا animation دے دکھاؤں گا تمہیں feel اچھا جائے گا thank you thank you very much everyone چلو اب سنو میرے بچے کیا ترتیب ہوتی ہے دیکھو سب سے پہلے cleaning سب سے پہلے کیا رہے cleaning جیسے 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 ایک ship ہے جو سمندر کے اوپر چل رہے ایسے یہ نا اب سمندر پہ چل رہے تو نیچے کیا ہوگا اب نیچے زمین کے اس کے یہ سی دیپ میں سی دیپ میں عام طور پر یہ کتنے دیپ کے اوپر ہے جہاں پر جہاز موجود ہے وہ اس کے نیچے زمین ہے کتنے دیپ میں موجود ہے تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں سنار آگے جا کے دوپلر افیکٹ پڑھیں گے انٹر لیول میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو انٹر لیول میں تمہیں ریپیٹ ضرور ہو جائے گا بولو سنار والی باز سمجھ میں آگئی thank you جی بچہ باڈی نیکس اس کے باد جی بیڑا اب ہمارے پاس دیکھو اور ایکو کارڈیو گرافی ایڈیو کارڈیو گرافی میں ہمارے پاس جی جی ٹائٹ وَالِكُم السلام ساتھ بہت لیٹ آئے جی اب یاد آرہی ہے بھائی ایک مریض ہے یہ تو ڈیاغرام تمہارے بھکمی کے میں ان کے ہارڈ بیٹ کو چیک کر رہے ہیں ہارڈ بیٹ کو چیک کر رہے ہیں کمکرائز مشین کے ساتھ تو ہارڈ بیٹ سکرین پہ ایسا دیکھ رہے یہ استعمال ہوتا ہے یہ ٹیکنیک کہ واقعی میں ایڈٹر سون میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ کنڈی میں سٹون ہے یا نہیں نیٹ نہیں آرہا تھا ابھی آیا بلکل ایسے ہی ہے تھوڑا سا پرابلم ضرور ہے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ضرور شیئر ہو جائے گی آپ کو کے پاس بہت سون بہت جلدی چلو بھائی چلو calculate the speed of sound at 50 degree centigrade بولو بچہ باٹی 50 degree centigrade پر speed of sound کیسے نکالوگے یاد آیا بچہ یاد آیا آپ لوگ کو ڈیٹر میں کیا کرتے ہیں میرا بیٹا ہو جائے گا ساتھ نے کہہ دیا سر ہو جائے گا نہیں ہاں chapter complete ہو گیا سوالات باقی ہیں بریرہ بریرہ بیٹا سوالات باقی ہو جائے گا کیا کہتے ہو بیار ارے دوباردس یہ تم لوگ نے کہتا ہو گیا ہاں بھئی ہو جائے گا سارے بچے 0 degree centigrade کا مطلب 0 degree centigrade کا مطلب 273 ہے نا تو ایک temperature given ہے تمہارے پاس ایک temperature given ہے تمہارے پاس 50 degree centigrade اچھا اس میں پلس کا 273 کل لو تھی ہو جائے گا 3 23 Kelvin اوکے V1 331 میٹر پر سیکنڈ تو فائنڈ میں V نکالنا ہے ایسے ہی ہے نا جی اس V کا فارمولا ہم لوگ نے کیا پڑا تھا یاد آرہا ہے کچھ یہ تو last time ایک سوال کرا کے گیا تھا وہاں پہ 30 تھا example میں یہ given ہے نا کیا کہتے ہو example میں یہ سوال given ہے نا جس میں 30 degree centigrade ہے 0 کے لئے آپ سے ہاں last week میں کرا ہے مجھے یاد آگیا perfect بلکل یہ ہی ہے بلکل یہ ہی ہے ایسے ہی ہے yes sir ہے تو وہ V is equal to کیا تھا 331 under root یہاں پر کیا تھا بیٹا 273 upon T بولو یہ ہی فارمولا تھا temperature put کرتے ہیں ہم بلکل ایسے ہی ہے thank you so much یہ تو ایسے ہی ہو گیا چلو چلو numerical to numerical to بولو بھائی a person has has an audible range ایک پرسن کا audible range ہے 20 hertz to 20,000 hertz what are the distinguished wavelength of a sound wave in air corresponding to these two frequency take the speed of sound اور سے سننا میں data والی بات آپ لوگ سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو having this data data میں سب سے پہلے اگر میں بات کروں frequency f1 دیا ہو ہے 20 hertz frequency f2 دیا ہو ہے 20,000 hertz and speed of sound ہے 340 meter per second for f4 lambda 1 for lambda 1 v is equal to f1 lambda 1 lambda 1 is equal to v upon v upon f1 try 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 g per then thank you chalo ok ok done done jazagallah jazagallah ab suno bachyo numerical theory numerical theory a ship use ultrasonic pulses to measure the depth of a submarine a sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 millisecond the speed of of sound in sea water is 1480 meter per second calculate the deepness of the submarine means to say again record takra ka waapis a raha hai two f lagga na aray bolna hai two f lagga nil lagga takra ka waapis a raha takra ka waapis a raha karo gay jie everyone kar loge takra ka waapis a raha two f lagga kama man jaya kya bolte ho kar liya aray bhai punchak kya baat a a perfect out standingly grade ho gya out standingly grade thank you so much everyone yes done from barira barira thank you barira thank you آخری sوال ہے یہ ایک bets wala سوال ہے یاد دیکھو یہ homework دے رہا ہوں coming week میں یہی lecture start کریں اور chapter ختم کریں with numerical yes or no coming week میں یہی lecture start کریں اور lecture ختم کریں بول yes or no champions everyone آج کا lecture کیسا لگا feel آیا مضا آیا amazing لگا ہر چیز کے لیے تمہارے پاس animation میں ساری چیزیں موجود تھی done done جی جی بلکل ہوگا chapter کے end میں دے دوں گا next week میں جی بلکل دی پی این آئے گا thank you thank you مجھے اجازت دو thank you assalamualaikum allah hafiz allah hafiz